دوستو ایک دفعہ غریب عورت حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس آتی ہیں اور اپنے مفلسی کی شکایت کرتی ہیں اس کی بیٹیاں شادی کے عمر کو پہنچ گئی تھی لیکن اس کے پاس کوئی مال اس باب نہ تھا بابا جی نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لینے بر بزد رہی بابا جی نے فرمایا بی بی خزانے تو سب اللہ کے ہیں اس سے مانگو میں تو خود اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں لیکن وہ عورت بولی آپ اللہ کے نیک بندے ہیں میں آپ کے در سے خالی نہیں جاؤں گی آخر جب اس عورت کا عصرار حد سے بڑھ گیا تو بابا جی نے فرمایا اچھا جاؤ اور کوئی مٹی کا ڈھیلہ تلاش کر کے لاؤ وہ عورت ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھا لائی بابا فرید رحمد اللہ علیہ نے تین مرتبہ صورت اخلاص یعنی کل ہو اللہ احد پڑھ کر مٹی پر دم کیا تو اللہ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی آپ رحمد اللہ علیہ نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کر دیا اور فرمایا بی بی اس سے اپنے بچوں کی شادی کا بندبست کرو وہ عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی لیکن سونا بنانے کا نسخہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا گھر جا کر اس نے مٹی کے کئی ڈھیلے کٹھے کیے سارے گھر کو صاف کیا اور خوشبو سے مکا دیا غسل کر کے پاک صاف لباس پہنا اور اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے اس نے تین کے بجے تین سو بار صورت اخلاص پڑی اور مٹی پر دم کر دیا عورت کا خیال تھا کہ آن کے آن مٹی سونے میں بدل جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس عورت پر جنوں کیسی کیفت سوار ہو گئی وہ بار بار صورت اخلاص پڑتی اور مٹی پر دم کرتی رہی لیکن مٹی مٹی ہی رہی وہ تین دن تک صورت اخلاص پڑتی رہی لیکن سب بے سود رہا آخر وہ مٹی اٹھا کر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہو گئی اور شکوا کرنے کے انداز میں بولی آپ نے نہ وضو کیا نہ غسل کیا اور نہ ہی خوشبو کا اتمام کیا بس تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کر دیا میں نے غسل بھی کیا خوشبو بھی لگائی گھر کو ساب بھی کیا اور تین دن سے صورت اخلاص لگتار پڑ رہی ہوں لیکن مٹی سونا نہیں بنتی بتائیں میرے عمل میں کیا کمی ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں آپ رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگی ہوئے لہجے میں فرمایا تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی بس تیرے موں میں فرید کی زبان نہیں تھی سبحان اللہ بے شک وہی اللہ کے بندے تھی جو اللہ کے نزدیک انہم یافتہ قرار پائے وہی لست جنگ سب اس ب کے ل loud بے شکریہ ولہ کہ